اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مجھے بہت فون آ رہے ہیں گروپ انشورس کے حوالے سے کہ وکیل صاحب بتائیں کہ ہمارا کیس کب لگے گا اور اس کی ڈیٹیل بتائیں ایک بات دوسرا مجھے سندھ سے بہت فون آ رہے ہیں کہ ہمیں گروپ انشورس نہیں مل رہی جو دس نومبر کو ہمارا فیصلہ ہوا تھا اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں تو پہلے میں آپ کو سندھ کا بتا دوں کہ سندھ کے جتنے بھی صوبائی ملازمین ہیں صوبائی ملازمین ان کو کیس ان کا کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور فیصلہ اس طرح ہوا ہے کہ عدالت کو عدالت نے حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ جو قانون ہے جو پہلے قانون ہے کہ جی صرف ملے گا فوت ہونے کی صورت میں اس کو بدل کے اس کو وہاں پہ ریٹائرمنٹ کا لفظ بھی لکھ دیا جائے اور اس کی ترمیم کر دی جائے حکومت کو انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہماری اطلاعات یہی ہے کہ حکومت نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم ایک مہینے کے اندر اندر یہ چیز کر دیں گے ٹھیک ہے نا جی ایک مہینے کے اندر اندر کر دیں گے تو وہ ان کی ہونے والی ہے اور ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں صوبائی ملازمین کو کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنا جو بھی آپ کے امیجیئٹ ہیڈ تھا ٹھیک ہے ڈریکٹر ڈی جی یا کوئی بھی تھا اس کو جا کے درخواست دے دیں اور وہ آپ کی درخواست کا فیصلہ کرے گا اور وہ بتائے گا کہ آپ کو پیسے کتنے بنتے ہیں کیا بنتے ہیں ساری تفصیل آدھے فون میں اس لیے سن رہا ہوں سندھ کے کہ جی سانو ملے گا کیا نہیں ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے سادہ ہاتھ سے درخواست لکھ کے بھیجیں اور جو دس نومبر کا فیصلہ ہے جسٹس صلاح الدین صاحب کا وہ ساتھ لگائیں انہوں نے ڈریکشن جاری کی ہوئی ہے اور حکومت کو بھی ڈریکشن جاری کی ہوئی ہے تو جو ادارے ہیں جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سمپیتیٹک ویو لے کے ہمدردی کا ویو لے کے آپ کو دیں گے اب آپ کو نہ کیس کرنے کی ضرورت ہے سندھ والوں کو بلکہ آپ انتظار کریں اور حکومت کی اوپر البتہ آپ پریشہ ڈالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلدی قانون سازی کریں جو ہائی کورٹ نے ان کو ڈریکشن جاری کی ہے ٹھیک ہے ہاں البتہ جو فیڈرل لوگ ہیں وہ چاہے سندھ کے ہیں بلوچستان کے ہیں کے پی کے ہیں پجاب کے ہیں وہ ہم سے رابطہ قیم کریں ان کے ہم کیس کر رہے ہیں اسلام آباد میں فیڈرل والوں کے تین صوبوں کے ہم اسلام آباد میں کر رہے ہیں اور جو پجاب ہے ان کے ہم لاہور میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو فیڈرل والے جو ہے نا وہ رابطہ کریں جو بھی ریٹائر ہیں اس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہم چودہ سے پہلے ہوئے تھے ہم دس سے پہلے ہوئے تھے بھئی اس میں ہر ریٹائر بندہ فیلال وہ اس میں آ سکتا ہے جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا عدالت کوئی بھی جب کوئی قدر لگاتی ہے کہ فلان سے فلان ڈیٹ تک ملے گا تو ہوتا ہے ادروائی سب کو ملے گا صرف کے پی کے والوں نے لگایا تھا کہ جی چودہ کے بعد والوں کو ملے گا باقی بلوچستان والوں نے کہا جی کہ سب کو ملے گا جو بیس سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں تیس سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں سب کو ملے گا ٹھیک ہے جی یہ ایک تو ضروری بضاعت تھی جو میں بار بار ہر دفعہ ہمیں کرنی پڑتی ہے بتانا پڑتا ہے تو یہ ہے اور دوسرے جو پنجاب کا اب صرف رہ گیا تین صوبوں کا فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے کے پی جے میں مل رہے ہیں بلوچستان میں مل رہے ہیں صد میں انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی کہ پنجاب کے لوگ ہم سے رابطہ کریں جو سبائی والے ہیں اور فیڈرل والے ہیں اور پورے پاکستان کے فیڈرل والے رابطہ کریں ان کے کیس جو فیڈرل والے ہیں اسلام آباد میں پینڈنگ ہو رہے ہیں ہم ہر افتے جناب ادھر کیس جمع کر آ رہے ہیں وہ ساتھ لگ رہے ہیں اور کچھ لوگ پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارے کومیٹس نہیں آئے کومیٹس بھئی آپ کے ہر بندے کے نہیں آنے کے مثلا پتوکی کا بندہ ہے تو پتوکی سے آ رہا ہو یا فلانا انہوں نے ہم نے جو پرسپانڈنٹ بنائے ہوئے ہیں نا وہ سنٹر کے بنائے ہوئے ہیں سیکٹری فنڈ ایڈوگٹ جنرل پنجاب ایڈوگٹ جنرل پاکستان فناس ڈیویزن یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہاں سے ہی آئیں گے ہر بندے کا ڈپارٹمنٹ نہیں آئے گا ہر بندے کا تب آئے گا جب ہم کیس جیت جائیں گے اور وہ ان کو آرڈر لے کے دیں گے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں دے گا تو اس کا ہوگا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کتنے پیسے ملیں گے یہ ہم نہیں بتا سکتے نہ ہائی کورٹ بتا سکتے ہر بندے کی سروس کوئی پچیس سال سے ریٹیر ہو رہا ہے کوئی تیس سال پہ کوئی پینتیس کوئی چالیس والے بھی میرے پاس آئیں تو جتنا زیادہ جس نے سروس کی ہے نا اس کو اتنے زیادہ ہی پیسے ملیں گے ٹھیک ہے تو فیڈرل والے بھی رابطہ کریں پورے پاکستان سے اور وہ کہتے ہیں جی کس کس کو مل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جس کی گروپ انشورس کٹی تھی اس کو مل رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کن کن کی کٹی تھی چپڑاسی سے لے کے چیف سیکٹری تھا سب کی کٹتی تھی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہیں دونوں کی کٹتی تھی ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کے ہارے دارے کی کٹتی تھی سیمی گورنمنٹ کی کٹتی تھی یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کٹتی تھی ٹھیک پھر کو بیچ میں بناولنٹ فینڈ کا کرتے ہیں بناولنٹ فینڈ کے کیس کہیں بھی پینڈنگ نہیں ہے کوئی وکیل بھی آپ کو نہیں کہے گا بناولنٹ فینڈ کے لیے کیوں کہ بناولنٹ فانڈ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں آپ لے لیتے ہیں جب ریٹیر ہوتے ہیں یا اس سے پہلے بچوں کی فیس کیا سکالرشپ کی صورت میں بیٹے بیٹے کی شادی کی صورت میں ماں باپ کی فوتگی کی صورت میں جب ریٹیر ہوتے ہیں ڈبل طرح ملتی ہے ویل فیر فانڈ جو ہوتے ہیں نا اس کا نہ کیس پینڈنگ ہے نہ ہم کر رہے ہیں ہم صرف گروپ لائف انشورنس والا کیس کر رہے ہیں جی ال آئی والا ٹھیک ہے جی اس کے لیے آپ رابطہ قائم کریں ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے اور پنجاب میں بھی سارے کیس کٹھے ہو رہے ہیں اس میں ہمارے پاس سیشن جارج ریٹیر ہیں اس میں آرمی کے لوگ ہیں فورسز کے ہیں بینکوں والے ہیں سب ہیں سب ہیں اس کا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ جی آپ کی گروپ انشورنس کٹتی تھی ہاں تو پھر آپ کر سکتے ہیں اور آپ گورنمنٹ کے ادارے میں ہیں تو ہاں تو کٹتی تھی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون آئے یا کون جو بھی ریٹیر ہیں وہ آئے جو ہو رہے ہیں وہ بھی آئیں وہ بھی آئیں کیونکہ کیس فائنل سٹیج پہ پڑے ہیں اسلام آباد میں بھی دو ججوں کے پاس اور یہاں فل بینچ میں لہور ہائی کورٹ میں فل بینچ کے ٹھیک ہے تو ہمارے سے آپ رابطہ قائم کریں ہم انشاءاللہ آپ کا جو کیس ہے وہ اچھا دریقے سے کریں گے یہ آپ کا اپنا حق ہے آپ کو لازمی پیسے ملیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی دھوکہ فران بھی نہیں ہے یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں ہوں یہ جج بھی سن رہے ہیں ویڈیو جسٹس حیبان کے پاس بھی یہ ویڈیو جاتی ہے میں کوئی خفیہ فون کے ذریعے آپ سے رابطہ نہیں کر رہا میں ایک ٹی وی کے اوپر آپ کے سابنے بات کر رہا ہوں ٹی وی کے اوپر اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے نوے سے پچانوے فیصد امید ہے کہ کیس ہمارے حق میں ہوگا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے تو امید ہے اگر آپ کو بات سمجھ آئیے ہوئے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو پہ آپ فون کریں ہم آپ کو پوری معلومات دیں گے انشاءاللہ تالہ کیس کی بھی اور اس کے علاوہ جو میرا اڈریس ہے وہ ہے منصف اوان ایڈوکیٹ منصف بیلڈنگ ون ترنر روڈ لاہور ہائی کوٹ لاہور یہ لاہور کا ہے اور اسلام آباد کا بھی ہے وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں گے تو اس لیے آپ بالکل بفکر ہو کے تو اپنا کیس جمع کرائیں کیس جمع کرانا آپ کریں امید ہے کہ جو لوگ کیس جمع کرارے ہیں سب سے پہلے جب فیصلہ ہوگا تو ان کو ملے گا بعد میں جب قانون بدلے گا وہ سب کے لیے ہوگا پھر آپ کو کیس کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہ کب آئے گا یہ نہیں پتا آپ کو پتا ہے پجاب میں شباز شریف صاحب نے یہ سمری بنا کے تو بھیجی ہوئی ہے جو ابھی تک پڑی ہے اور وہ نہیں کر رہے تو ہم یہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو سپیڈ اپ کریں ہمارا کوٹ کے ساتھ رابطہ ہے ہم ریکویسٹیں بھیج رہے ہیں کہ جلدی لگاؤ جلدی لگاؤ اس لیے آپ بفکر ہو کے ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میں تسلیح ہو گئی ہوگی تو آپ کاغذ بھیجنے سے پہلے اور سارا کچھ کرنے سے پہلے ایک ٹیلی فون ضرور کرنے آپ نے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ